لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور اقوال بہت مشہور ہیں لیکن لوگ اس میں یہ احتیاط نہیں برتتے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کو نقل کریں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کسی واقعے کو نقل کریں تو وہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے تو پتہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ قول واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے یا کسی اور کا ہے کیونکہ حوالہ موجود نہیں ہے انٹرنیٹ پر اس وقت بہت سارے اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے پھیلے ہوئے ہیں اب ان میں سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان میں سے واقعی حضرت علی کا کونسا قول ہے کیونکہ کسی بھی قول کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے نہ کوئی کتاب کا حوالہ موجود ہے علاوہ بہت سارے چینل والے بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے اتنے اقوال اتنے اقوال وہ اس کو ریکارڈ کر کے دالتے ہیں اور سند کوئی نہیں ہوتی اور بہت لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور وہ سند بھی نہیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہوتی بہت سارے چینل والے تو یہ حرکت بھی کر رہے ہیں کہ کسی اور سے سنا اس کو لکھ لیا پھر ریکارڈ کر کے آگے ڈال دیا نہ بتانے والے کے پاس سند ہے نہ اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کرنے والے کے پاس سند ہے نہ اس کی کوئی حوالہ موجود ہے تو اس سے بندہ اور کیا اندازہ لگائے کہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ یا تو ان کا کوئی اصل نہیں ہے یا پھر یہ اصل بتانا نہیں چاہتے بہرحال ایک واقعہ یا ایک قول سمجھ لیں جو حضرت علی کرم اللہ ہوا جھوکا ہے اسے تاریخ الخلفاء کے پیج نمبر 376 پر امام سیوتی بیان کرتے ہیں اس کو حضرت سعد بن منصور رحمت اللہ علیہ سے وہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہمارے مخالفین ہم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو کا مقام تھا یہ اسٹیٹمنٹ آپ سے میں نے حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو کی حیات طیبہ میں بھی شیر کی تھی اور آج اس کی اصل بھی دے رہا ہوں کہ یہ کس کا قول ہے اور اس کی کون اس کا روایت کرنے والا ہے بہرحال اب اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو فید کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے دریافت کر آیا اور یہ دریافت کرانے کا زمانہ وہی زمانہ تھا جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو مسئلت خلافت پر فائز تھے اور حضرت معابیہ اس کے مخالف میں تھے تو یہ اس زمانے میں حضرت معابیہ کو اگر کوئی فقہی مسئلہ پیش آتا جس کا ان کے ہاں کوئی حل نہیں ہوتا تو وہ حضرت علی کو لکھ کر بھیجتے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب لکھ کر بھیجتے تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنی بھی آپ کے اندر ڈیفرنسز آف اپینین ہو جہاں بات ہو دین کی جہاں بات ہو دین کے علم کی اس میں عار نہیں کرنی چاہیے اور علم کو چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ علم کو چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اس لئے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کہتے ہیں ہم سے دریافت کر آیا کہ خنصہ مشکل کی مراس کا کیا حکم ہے اب یہ خنصہ کون ہوتا ہے خنصہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو نہ مرد ہو نہ عورت جس کو آپ عام زبان میں ہی جڑا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب خنصہ کے بارے میں کیا حکم ہے اچھا اب عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ مرد جو عورتوں کی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں تو انہی پر خنصہ کا اطلاق ہوتا ہے ہمارا ہی جڑے کا اطلاق ہوتا ہے لیکن خنصہ جو ہے ایک خاص ٹرمنالوجی ہے اس کی میں ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تو حضرت علی کررہ واللہ اجہوں نے لکھ بھیجا کہ اس کے پیشاب کی جگہ دیکھو اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرو یعنی کہ اگر اس کی پیشاب کی جگہ اب یہ تو نہیں نا کہ جو قاضی ہو وہ خود دیکھے تو وہ جو بھی طریقہ ہو دیکھنے کا اس زمانے میں جو بھی رائش تھا اس طرح دیکھا جائے تو بہرحال اگر اس کے پیشاب کی جگہ مردوں سے مشابہ ہے تو وہ مردوں کا اس کو حصہ ملے گا اور اگر عورتوں سے مشابہت ہے تو عورتوں کا حصہ دیا جائے گا سبحان اللہ اس روایت کو حثیم بن مغیرہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کررہ واللہ وجہو کا علم کا کیا مقام تھا ہمارے لئے تو یہ مسئلہ بہ آسان ہو گیا کیونکہ مولا علی نے چودہ سو سال پہلے اس کا حل ہمیں دے دیا اب تو امت مسلمہ جو ہے وہ اسی فتوے کے اوپر پھر آگے فتوہ دے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوْا